السلام علیکم میں ابو عمل میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میں ایسی جگہ پر میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں جہاں پر اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا اہدربا سے چالیس کلورٹر کے فاصلے پر شامیر پیٹ کے علاقے میں ایک یا قطپور بلکہ ایک گاؤں ہیں وہاں پر قطب شاہی دور کی چار سو پچاس سال قدیم مسجد جو تین کمانوں والی کل رات میں یہاں پر عشان کی نماز ادا کی گئی اور اولین صبح میں اس کو شہید کر دیا گیا جیسے ہی مجھے اس بات کی اطلاع ملی میں عمدد اللہ خان خالد ایم بیٹی کے جو سپوکس پرسن ہے اس کے علاوہ کئی مذہبی شخصیتوں کو اور وقبورٹ کو اطلاع کری اور یہاں پر سب سے پہلے پہنچنے والے عمدد اللہ خان خالد ہیں یہاں پر رات کے ساتھ بز رہے ہیں میرے کیمرے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے گھر کا ملبا پڑا ہوا ہے اور اس کے بالکل قریب میں ایک درگاہ شریف بھی ہے اور یہاں پر ایک مزار کو بھی شہید کیا گیا ہے میں عمدد اللہ خان خالد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر سب سے پہلے پہنچنے والے شخصیت ہے عمدد صاحب کیسے اطلاع ملی مجھے کوئی فون کر کے صبح میں تین بجے کے خریب میں اطلاع کرے کہ کوئی خدیم خطب شاہی مسجد اور درگاہ کو شہید کر دیا اور فوٹوز بھی بھیجے تو میں فوری چنچلوڑے سے آفیس میں تھا وہاں سے نکل کے آیا آنے کے بعد میں ابھی یہاں معینہ کیا تو ایشو یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے مسلمس کی ہی تھی آج سے تقریباً دوہزار گیارہ بارہ میں یہ لوگ بیچے تھے پھر اور ایک کوئی اب موجودہ اس کا اونر کوئی انوی نو تھا ریڈی بلکہ کوئی لیڈی ہے یہاں پر تو یہ لوگ مستسل یہاں کے جو جس کی زمین تھی ان کے اور رشتہ دار وغیرہ بھی یہاں پر ہے ابھی گاؤں میں تو یہاں پر ایک چھلا ہے اور آپ کے خبر ان کے دادا پردادا کی خبریں ہیں اور یہ خدیم مسجد تھی مسسل یعنی نماز کے لیے آتے تھے یہاں پر وہ لوگ جب بھی ہیدراباس سے آتے اور یہاں گاؤں میں ان کے جو بھی رشتہ دار ہے کل رات میں بھی وہ یہ کیا نام ہے بابو آپ کا مطین صاحب ان کے مامو اور ان کے گھر کے کوئی لیڈیز بھی آ کے یہاں پر نماز پڑھ کے گئے آج سے دس دن پہلے یہ لوگوں کو کچھ ایسا معلوم ہوا تھا کہ یہ توڑ دینے والے ہیں بلکر تو گاؤں کے کچھ افرادیں جا کر جو ہے ان سے بھی ملاقات کیے تھے وہ جو زمین کی اونر ہے لیڈی تو سخت الفاظ میں یہ بولی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ میں تو مسجد کو توڑ دوں گی درگا کو توڑ دوں گی بلکہ اب یہ لوگوں سے یہ غفلت ہو گئی کہ ایمیڈیٹ ہی جب ہی جا کے پولیس میں اتلاع کرنا تھا یہ لوگ اتلاع نہیں کیے میں آ کے دیکھنے کے بعد میں ایمیڈیٹ کیونکہ یہاں پر کوئی بڑے سینئر پولیس آفیسر سے اویلیبل نہیں ہے میں بھی پولیس ٹیشن میں بھی جھانک کر آیا ایک دو کانشٹے بولے یہاں پر تھہرے ہوئے خالی تو ایمیڈیٹ میں جو ہے سیبر آباد کمیشنر ہمارے سٹیفن رویندرہ صاحب کو کال کیا یہاں سے بھی بات کیا انہوں بولے پورے ڈیٹیلز بھیجو چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ہم گرفتار کریں گے بولے اور کیونکہ آلریڈی وقت میں درج بھی ہے یہ مسجد یہ مسجد یہ چھلہ یہ خبریں پورے جو بھی ہے ورک بوٹ میں بھی درج ہے ابھی ورک بوٹ کے چیف ایک دورٹی آفیسر کو بھی میں فون کوشش کر رہا ہوں ان کو بھی اطلاع کریں گے اور جل سے جل دوبارہ اس مسجد کو بنائیں گے اور نہیں ہوا ابھی ایف آئر کمپلینڈ لیے کمپلینڈ کرے ایف آئر نہیں ہوا کہاں سے ہوتا ابھی تا جلدی ایف آئر بولو دو یہ کیا سنسلہ ہے جو تلنگانہ میں ایک کے بعد ایک مجیدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نہیں نہیں آپ یہ دیکھئے ایسا ہے کہ حکومتیں چاہے کوئی بھی رہنے دیجئے اس سے پہلے سابقہ کانگریس کے دور میں ٹی ڈی پی کے دور میں رہو یا ٹی آر ایس موجودہ دور میں جہاں سے ہماری تھوڑی بہت غفلت ہوتی ہے تو یہ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو اب یہ اتنا اندر ہے آپ دیکھ سکتے کہ تقریباً مین روڈ سے چوبیس منٹ چوبیس کلومیٹر اندر رہی ہے پھر بھی یہ لوگ اتنا الٹ تھے اس کے ان سے چھوڑی غلطی ہو گئی تو یہ جو ہے سلسلہ چلتے آ رہا ہے مسجدوں کو شہید کرنے کا چاہے آپ کو ائرپورٹ کی مسجد بولیے حالیاں میں جو میٹرو ٹرین کا جو میٹرو ریل جو ڈالے اس میں بھی کئی مساجد کو کئی خبروں کو توڑ جئے اس کے اندر تو یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے ہم کو لڑتے رہنا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ سیکریٹی ریٹ کی مسجدوں کا واقعہ ہے اور آپ کی امبر پٹ میں تو جہاں پر برصر اقتدار جماعت جو ہے ٹی آر ایس خود حکومت کی طرف سے مسجدوں کو توڑنے کی طرف سے فرقہ پرست تناسیر کو اس کا اور موقع مل رہا توڑنے کا بتائیے وہ جو کون ہے خواتین اور ریڈی ہے اس کی اتنی حمد ہو گئی کہ دس دن پہلے انہیں اعلان کر کے مسجد توڑ لی تو حکومت ابھی تک اگر فرض کریے یہ کوئی دوسرے عبادت اب ایک تو بات اچھی ہے کہ یہاں پر تیلنگانہ گنگا جمنی تہذیب ہے گاؤں میں ہمارے ابھی یہاں پر یہ شنگر انہ صاحب انہوں کو خدیم ہے بیچارے آنکھوں سے آنسل آ رہے ہیں دیکھیں ایک غیر مسلم ہوتے بے مسجد کی شہادت کے اوپر یہ لوگ غیر آنسل آ رہی ہیں تو میرا بولنے کا مطلب یہاں ہے کہ پولیس ابھی تک کیوں گرفتار نہیں کری مجھے حیرت ہو جی اس بات کی اور سی پی صاحب کوئی اطلاع نہیں ہے انسپیکٹر صاحب یا اے سی پی پیٹ بشیر آباد کا کام تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا سی پی کو اطلاع کرنا مہیں جب تک سی پی کو کال کر کے نہیں بولا بیچارے ہوں کو ان کو نہیں معلوم سٹیفن رویندرہ ہے بہت کڑا کافی سار ہے سابقہ ریکارڈ بھی آپ کو معلوم ہے ان کا انہوں ابھی اشورنز یہ ہے اگر کل صبح تک اس کو گرفتار نہیں کرے تو پورا شامل پر ہم چکا جام کر دیں گے یہاں پر کافی سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امجداللہ خالد اپنی ایم بی ٹی کے کئی ساتھیوں کے سے آپ یہاں پر پہنچیں آپ میرے کیمرے کے ذریعے دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر اللہ کے گھر کا ملبا پڑھاوا ہے یہاں پر بے انتہا دھک اور افسوس کی بات ہے کہ تلنگانہ میں ایک کے بعد ایک مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہمتیں ان لینڈ گرامروں کی اس قدر مضبوط ہو گئی ہے کہ پولیس اور حکومت ان کے پر سخت کاروائی نہیں کرتی اس وجہ سے یہ لوگ کے ہمتیں بڑی ہی ہیں اس طرح اللہ کے گھروں کو ایک کے بعد ایک شہید کیا جا رہا ہے آپ کو تاجب ہوگا کہ حیدرباد میں ایک اللہ کے گھر کو جو تین کمانوں والی قطب شاہی دور کی بے انتہا مضبوط مسجد جو کل رات میں عشان کی نماز ادا کرے تھے اس کو شہید کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس یہاں کے جو اسٹیفن رویندرہ پولیس کمیشنر ہے بہت سخت آفیسر ہے ہو سکتا ہے وہ سخت آیکشن لیں گے ان کی گرفتاری عمل میں آئیں گی یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ فوری کل سے ہی یہاں پر دوبارہ مجید کی تعمیر ہو اور اس کی گرفتاری ہو ابو عمل